اسلام علیکم میرا نام راجہ شامس ہے ہم ہمارا یوٹیوب چینل ہے شامس راجہ جس میں پروپٹی کے لیڈے کفزدہ ویڈیوز ہم نے شیئر کرتے ہیں اور بھی ریو سٹیٹ کے بارے میں اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہیں خاص طور پر اور سیز کو تاکہ ان کی انفرمیشن میں اضافہ ہو ہمارے ساتھ آج میجر رفی بنگش صاحب موجود ہے اور بہت ہی بلیوڈ ہمارے کلائنٹ ہیں اور بیری این کلیو اسلامباد آئے ہوئے آج تو میں نے کہا میں آپ کو ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں اور ان سے پوچھوں کہ بیری این کلیو اسلامباد کا ایکسپیرینس ان کا کیسا ہے اور جب کسی بھی کلائنٹ نے کوئی پلوٹ لینا ہوتا ہے اپارٹمنٹ یا گھر تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں لوگ جو ہے وہ جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے پرابلمز ہوتی ہیں تو آج میں ان سے پوچھتا ہوں یہ خود راول پرنی بہری این کلائنٹ میں رہ رہے ہیں اور یوٹیوب کے میرے کلائنٹ ہے اور ان کی بہت زیادہ محبت اور پیار ہے جو ہمیں دیکھتے رہتے ہیں اور آتے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب ہمارے جو کلائنٹ ہیں اور اور بھی لوگ جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہری این کلیو میں یا کہیں بھی ان کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جب وہ اپنی پروپٹی یا پارٹکٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ لینے کے لئے جاتے ہیں جی سلام علیکم سر کیسے آپ ٹھیک ہے تو سر قائنڈی بتائیں ہمارے بلیویٹ ٹرائنٹس کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد ایک تو آپ کا راجہ صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے درائے ہوئے تھے ان کے پاس بیری این کلیو سلام آباد کچھ انویسمنٹ وغیرہ کے پونٹ ویو سے میری اپنی ریائش بیریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ہے اور میں تو بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرا ایک اپنا کورپریٹ سیکٹر کا فار ایباوٹ ٹونٹی یئرز ایکسپیرینس ہے آفٹر میرے ریٹائرمنٹ تو اس میں میں جتنا جانکاری جتنی سمجھ مجھے آ سکی کیونکہ میں تقریباً دو سال میں نے اس کی ایکسپیرینس کیا گھومہ پھرا بیریہ ٹاؤن کے فیز ون سے لے کے سیکس اور ازر انکلیو میں راجہ شم صاحب کو تقریباً مور دن ٹو یئرز سے جانتا ہوں ان سے بھی رابطے میرا فارمائی انویسمنٹس ڈیفرینٹ کہ میں اس پہ پرچیس کر سکوں اور اس میں کافی چیزیں ایک مجھے سمجھ آئیں کیونکہ جو بندہ سیل کرتا ہے اور جو پرچیس کرتا ہے اس کو یہ جانکاری ہونی چاہیے میرے خیال میں اس کو سمجھ آنی چاہیے یہ مست انڈسٹینڈ کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو دیکھنی چاہیے مطلب ابھی بیریہ انکلیو کے حساب سے انہوں نے جو ایک انویسمنٹ پوائنٹلیو سے بتائی یہاں پہ اپارٹپنٹس ہیں ڈیفرینٹ سائز کے سکسٹین نائنٹی فائیو کے اور ٹوئنٹی فائیو تھرٹی ون سکویر فیٹ کے وہ ٹو بیڈ بھی ہیں وہ تقریباً تھرٹین ففٹی سکویر فیٹ کے غالباً ہیں ڈیفرینٹ ریٹس ان کے اپنے اپنے ہیں ان کے حساب سے اچھی انویسمنٹ گلیریہ جو بیریہ انکلیو کی ہے اسلام آباد میں ایک اچھی انویسمنٹ ہے جو مجھے سمجھائی کشادہ اور کیکٹا اپروچ اس کی اچھی ہے اور کھلی سڑکیں کشادہ اس کی جس طرح بیریہ ٹاؤن کی اپنی ایک منیجمنٹ کی ریت ہے اور بڑا ما شاء اللہ انہوں نے اس پہ خاطر خوابینت کی اور کافی بیتر ان وہ جو ہے انہوں نے ایک ہاؤزنگ سکیم پاکستان کو دی ہے لائک ڈی ایچ ایس اسکریز وغیرہ کی طرح یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ ویلیو ایڈیشن ہے بیریہ ٹاؤن بیریہ انکلیو وغیرہ جو ہیں راول پندی سلام آباد اس میں انویسمنٹ پونٹ ایو سے بہت اچھا ہے اس میں میری رائے میں یہ ہے کہ جو چیز دیکھی جائے تو اس کو آن گراؤنڈ آ کے وزٹ کرنا چاہیے ہمیشہ فائلز پہ زبانی اس پہ بات نہ کی جائے اس لیے میں راجہ صاحب کو تکلیف دی راجہ شم صاحب کو سپیشلی دو دن پہلے کانٹیکٹ کر کے کہ آن گراؤنڈ آ کے ہم اس کو وزٹ کریں اور نائیس آف ان کی مربانی کے انہوں نے ٹائم دیا اور وزٹ کر آیا ہمیں ایک اور دوست لیاکہ صاحب ان سے بھی ملاقات کروائی اور پورا اس کی وہ جو منٹرنس کے ہیڈ ہیں گلیریہ اپارٹمنس کے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے سارا وزٹ کر آیا اور کافی سارے اپارٹمنس ہم نے ٹو بیٹ تھری بیٹ اور لرجری تھری بیٹ کورنرز وغیرہ ہم نے دیکھے تو اس سے کافی مستفید ہوئے کافی ہمیں سمجھ آئی تو آن گراؤنڈ وزٹ کر کے اس کو ون can easily visualize and easily understand کہ ہمیں how to go about ہمیں کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں تو اس میں working پھر آسان ہو جاتی ہے آپ کو investment point of view سے چاہے investment point of view ایسے کہ آپ خرید کے خود لہیں یا پھر آپ rent out کریں تو دونوں صورتوں میں آپ کے لیے ایک اچھی investment ہو جاتی ہے اس کے سارے آپ یہ نوٹ ضرور کریں کہ اس building کی جو builders ہے اس کے پاس اس کا یہاں کے cda کے جس طرح یہ area ہے اس کا noc موجود ہو completion report موجود ہونی چاہیے وہ ضروری ہے اور اس کے سارے legal documents وہ legalize ہو irregularities اس میں نہ ہو گورنمنٹ کے سارے ٹیکس پیڈ ہو اس کی position وغیرہ ساری clear ہو کیونکہ بعد میں بہت دیکھت ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس کے پانی بجلی gas utility جو ہوتے ہیں وہ ضرور چیک کرنے چاہیے کہ وہ اس کی availability کہ وہ ہے اس کے مطابق پھر اس کی maintenance common area camp اس کو کہتا ہے common area maintenance وہ کتنی ہے پانی کی کیا position ہے بجلی کی بل وغیرہ کی کیا position ہے ایک accordingly gas کی ہو گئی ہے اسی طرح saverage line کی کیا ہے drain water پر بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے پانی کی کیا position ہوتی ہے وہ کدھر رکھتی ہے یا جاتی ہے roads وغیرہ اس کی approaches اور پھر community area urgent جیسے مارکیٹس وغیرہ ہیں کیونکہ جو بندہ رہے گا definitely families کے ساتھ وہ ان کو یہ چیزیں روزمرد روزگار کی چیزیں required ہوتی ہیں schools جن کے بچے ہیں اس طرح چھوٹے school going ان کے لئے schools وغیرہ اچھے schools جس طرح یہاں پہ beacon house وغیرہ ہیں اس کے لئے مجد ہو گیا کہ اچھی جامعہ مجد یا دوسری مجد قریب کی وہ ہوں تاکہ اس لئے بندہ اپنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہے اور اس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے چلتے رہے تو میرے حساب سے جو میں نے understand کیا ہے جس طرح مجھے ذاتی طور پہ ڈی ایچ ایس ہاؤزنگ سکیم پسند ہے اسی طرح بیریہ town اور بیریہ انکلیو بھی پسند ہے ان کی بڑی اچھی management اور بیریہ جو management ہے hire management management وغیرہ انہوں نے بہت اچھی maintenance کی ہوئی ہے یہاں پہ انکلیو میں بھی اور بڑا مطبی یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ clients مستفید ہو رہے ہیں اور بڑے اچھے یعنی وہ جسے کہتے ہیں میں نے کیونکہ اس کو experience ابھی تقریبا مجھے لگ بگ آپ کہلے two years ہو گئے ہیں بیریہ town راول پنڈی میں رائش پذیر ہوں تو وہاں پہ اچھے وہ ہیں سیکیروٹی safety point of view سے بھی اچھے ہیں بڑے systems وغیرہ گھروں میں flats میں ان میں لگائی ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ لگی ہوئے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی اس سے یہ ہوتا ہے کہ minimize یہ چوری چکاریاں ہو جاتی ہیں اور باقی سیکیروٹی کے پاس اختیارات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے خاطرخواہ اس کو security کو maintain رکھی ہوئے ہیں تو اچھی وہ اس لحاظ سے کیونکہ میں خود ایک فوجی بیگراؤنڈ کے ساتھ ہوں تو security safety priority first ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ security safety type سے پہلے ہے بعد میں اس کا useless ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا safety اور security کو پہلے کرنا ہے مطلب اس کو ensure کرنا ہے تو وہ جو الحمدللہ جو میں نے دیکھا ہے وہ in barrier towns اور barrier enclaves اسلامباد راول پنی اسلامباد میں ہے اور بڑی اچھی وہ ہے اور پھر ان میں اچھی بات کہ راجہ شمس صاحب جیسے بننے بھی ماشاءاللہ ہیں اور ان جیسے ہمارے دوست مربان بھائی بڑا اچھا guide بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں اور client کو بڑا اچھا time دیتے ہیں اور value time دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے guide کرتے ہیں کیونکہ گفتگو میں گفت میں ان سے میں نے ایک دو project کا پوچھا تو انہوں نے recommend نہیں کیا یہ ایک اچھی نشانی ہوتی ہے تو میں نے پوچھا بھی کہ کیوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو ہے اس طرح بنگے صاحب آپ نہ جائیں کیونکہ وہ اب اس کی انیوسی clear نہیں ہے اور اس کے معاملات ابھی وہ یعنی completion میں نہیں ہے اس پر time لگے گا اس کا مطلب کچھ irregularities ہوں گی تو وہ پھر اس طرح normal clients کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح problem میں آجاتے ہیں بیچارے خاص کر ہمارے اور سی بھائی بہنیں جو ہیں وہ ان کو پتہ نہیں چلتا اور وہ پھر اس طرح مخمسے میں پھس جاتے ہیں اور ان کو پھر تکلیف ہوتی ہے problem ہوتی ہے ایدھر ادھر بھاگتے ہیں تو یہ بھی اس کو clear کر کے دیں یہ بہت سائی چیزیں جس طرح کراچی میں جی لوگوں نے فیس کی ہیں کیونکہ میں کراچی میں بھی لگ بگ کوئی more than 18 years رہا ہوں اس لیے وہاں کبھی مجھے کافی تھی تاک ایک experience ہے علاقے کا اس حساب سے ادھر بھی ہر جگہ پہ بھی مطلب regularities کے حساب سے documents وغیرہ کے حساب سے تمام دیکھنی چاہیے اور اس میں ایک اچھے property dealer کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ سے اچھی deal کرے گا اچھی deal بنائے گا آپ کو اچھی advice کرے گا راجہ شمس حساب جیسے بندے کیونکہ وہ آپ کو اچھا guide کر لیں گے اور میں بھی ان کا channel جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ more than two years میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور اسی لیے پھر ان سے رابط کر کے کافی مجھے ایک تقویت ملتی ہے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں property کے حوالے سے ایک وہ کہتے ہیں ایک اکیلہ دو گیارہ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اس میں ایڈ کیا کہ تین ملائیں تین ہوں تو تین سو گیارہ ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے ایک اکیلہ دو گیارہ ہوتے ہیں تین ہوں تو تین سو گیارہ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ کافی وہ ہوتا ہے تو بڑی مربانی راجہ صاحب سے پھر میں کہوں گا بندل آف ٹھینکس کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہم نے ٹائم دیا وہ کرنا چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ہے ہمارا یہ پیارا ملک تو ہم ہیں اور ادبار کریں اپنی عام فورسز پہ ادبار کریں محبت کریں کیونکہ یہ ہے وہ کسی سیانے نے کہا تھا کہ ہر ملک میں فوج ہوتی ہے بس یہ دعا کریں کہ اپنی فوج اور پاکستان کے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری اپنی فوج اور بہترین فوج دنیا کی بہترین حفاظ میں سے ہماری فوج ہے اور الحمدللہ بہترین طریقے سے پاکستان کی یہ ڈیولپمنٹ کمرشلی بھی انڈسٹریل وائز یہ بہتر ہوگا زندگی میں اتار چڑاؤ ہوتے ہیں یہ وقت ہی ہوتا ہے اور اللہ آسان یہ کرتا ہے اور انشاءاللہ جس طرح پنجابی میں مسئلہ ہے کہ اللہ ستا خیرہ کرے گا اور یہ ہمارے ایمان ہے کہ اللہ ستا خیرہ کرے گا ہم سب کے لیے ہمارے پاکستان کے لیے ہمارے افواج پاکستان کے لیے ہمارے تمام ایکانومی کے لیے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص الخاص فضل و کرم کرے آمین اگرہ کرے گا ایمان بہتار ہے۔ ہلام سب پہ اپنگ rápور دیاروں کا فور دکھرتنا ہے۔ موسیقی